نواز شریف صاحب کی جانب سے نونلی کی جانب سے انتخابات دو مدر چوبیس کے لئے ٹکٹو کا اعلان کر دیا گیا ہے ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ جانب کیے گئے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ اجسمنٹ کی گئی کہ جو نونلی کے حامل صحافی تھے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہے تو آپ نے دفن کر دیا مگر کیا آپ اتنے ہاتھ باندھ کر اپنا آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے آپ سیاست.پ کے دیکھیں جمال حیمد آپ کے ساتھ ہوں کچھ ایسے ٹکٹ دیئے ہیں نونلی کی جانب سے کہ تو نونلی کے حامل صحافی سمجھے جاتے تھے نونلی کے حامل سپورٹر سمجھے جاتے تھے وہ لوگ تو اس وقت ایک حواس باختہ ہو چکے ہیں حواس کھو بیٹھے ہیں کہ یہ ہو گیا گیا ہے باقاعدہ بیانیاں بنوایا گیا بیانیاں بنایا گیا اپنے حوالے سے کمپین چلائی گئی صحاف کو نے کمپین چلائی مگرہ وہ سب جو ہیں سائر پر ہو چکے ہیں اور ٹکٹ ان کو مل گئے جو کہ ماضی میں نونلک کے حالے سے بڑے بیانات دے جاتے تھے کہا جاتا کہ یہ تو ایک نواز شریف مودی کا یار ہے مودی کے پیسوبر پلتا ہے ان کو بھی ٹکٹ دیئے گئے ہیں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں نونلک کی جانب سے جو ٹکٹ دیئے گئے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے غلام سرور صاحب کہا گیا ان کے جانب سے کہ یہ نواز شریف کا اگر پاکستان آئے نہ آئے یہ تابوت میں پاکستان آئے گئے غلام سرور نے کہا نواز شریف مودی کا یار ہے مودی کے پیسوبر پلتا ہے غلام سرور پی آئے کے حوالے سے کرپشن کے جب ایزمات آئے تو نونلک نے کہا انہوں نے پی آئے یہ تباہ کر دی ہے پی آئے کی جو ساری بربادی تھی اس کا ذمہ دار غلام سرور کو سمجھا بتایا گیا اور اب نونلک نے اسی حلقے میں سیٹ ایجسمنٹ کر لی ہے غلام سرور صاحب کے ساتھ اور ان کے مقاولے میں کوئی بھی نونلک کا جو امیدوار ہے وہ انتخاب نہیں لڑے گا مطلب لوٹے کو عزت دے دی کہا پہلے کیا کہتے تھے اب ان کو ٹکٹ دے کر ایجسمنٹ کر کے اب ان کے حوالے سے ووٹ مانگے جائیں گے اور ہو سکتا ہے نواز شریف غلام سرور کے حلقے اس لئے آپ غلام سرور کو ووٹ دیں چودری نصار کا یہ حلقہ ہے اور نونلک کے حوالے سے یہ آپ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ چودری نصار کو اس حوالے سے ووٹ کریں گے اور جو اکیل ملک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جذبات میں اگر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہا دانیال عزیز صاحب ان کے حوالے سے بڑی بات نہیں ہی مہنگائی کا ذمہ دار اسابدار کو انہوں نے کہا اور ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اہسن اکوال کو کہا تھا دانیال عزیز نے کہ مہنگائی کے ذمہ دار یہی ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور دانیال عزیز نے بھی ازاد حصیت میں انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے آئیشہ رجب انہوں نے ٹویٹ بھی کہا یہ بتایا کہ ہم ہر جلسے میں ہر جو موڈمنٹ ہوتی تھی وہاں پر کافلے لے کر پہنچتے تھے پارٹی کا ہر سطح پر ہم نے ساتھ دیا ہر جگہ پارٹی کا ساتھ دیا ایسی کیا کمی تھی ہم میں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا آئیشہ رجب نے بھی ازاد حصیت میں انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد تلال چودری ہر جگہ ڈیفینڈ کیا نون لکھ کو ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا سیٹ خالی چھوڑی گئی ملتان میں سیٹیں خالی چھوڑی گئیں یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں ناصر بڑھ صاحب جن کے حوالے سے بڑی کمپین ہوئی بڑی کمپین میڈیا کے پر زم بندوں نے کی ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ناصر بڑھ کے حوالے سے تاریخ عزیز صاحب نے خبر دی تھی کہا تھا کہ نون لکھ سے فلاں فلاں جو بندے ہیں ان کا ٹکٹ فائنل ہو چکا ہے تو ناصر بڑھ نے تاریخ عزیز کو کال کی اور کہا کہ اگر حنیف عباسی کو ٹکٹ مل گیا تو میں آپ کو ایک لاکھ پاؤنڈر دوں گا اس کا جرمانہ دوں گا اب ناصر بڑھ کو ٹکٹ نہیں ملا ٹکٹ مل گیا ہنیف عباسی کو اور اب تاریخ عزیز صاحب جو ان کو جو یاد کروا رہے ہیں جی یہ دیکھیں آپ نے تو یہ شرط لگائی تھا اور گواہ بھی موجود تھے چودری جعفر اقبال صاحب گجرات کا یہ ہلکہ ہے بڑا ایمپورڈنٹ ہی ہلکہ ہے جعفر اقبال صاحب جیتے آئے ہیں اور نونلی کے بڑے وہ سپورٹر رہے ہیں وفادار رہے ہیں جعفر اقبال صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ٹکٹ مانگو گا نہیں بلکہ میں اپنے ایریے کے جو ٹکٹس ہیں وہ بانٹوں گا اور ایسے ٹکٹ ہو بانٹیں گے کہ نونلی کی جانب سے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ٹکٹ دیا گیا ائر چیف کے بھائی ناصر سندو صاحب کو سندو صاحب ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے طاقتور ترین شخصیت ہے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور پنڈی سے یہ ایک سیڑ دیگی سنو نیوز کے مالک بھی ہے اور بلیو ورڈ سٹی کے بھی ہیں ان پر قریب قبضہ مافیا کے اور پتہ نہیں کیا کیا پرچے ہیں ان کو بھی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ٹکٹ دیا گیا ہے نونلی کی جانب سے ناصر بٹ کو نہیں دیا جعفر اقبال والا ہم نے آپ کو بتا دیا تلال چودری کا حلقہ خالی چھوڑ دیا گیا وہاں پر بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے بعد وہاں پر یہ بھی اطلاق ہے شاید نواب شیر وسیر جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے اب تلال چودری کو اگر نواب شیر وسیر کو ٹکٹ بلتا ہے تلال چودری کی جو چچا ہے وہ ازاد حیثیت میں انتخابات لڑیں گے اس کا اعلان وہ کر چکے ہیں اور پھر تلال چودری جو ہیں اپنے چچا کی سپورٹ کریں گے قصور بڑا امپورٹن ہے ملک احمد خان آپ جانتے ہیں باجوا صاحب اور سارے معاولات ان کا جو حلقہ ہے وہ بھی خالی چھوڑا گیا ہے اور اس کے بعد شجاعت حسین صاحب نے ظاہر آیا جب بھائیوں خاندان ٹوٹا بٹوارا ہوا ان کے ساتھ ایجسٹمنٹ کی گئی ہے نون لی کی جانب سے ٹکٹ میں لے گا شجاعت حسین کے بیٹے کو وہاں پر نون لی کا کوئی بھی امیدوار نہیں ہوگا جبکہ تو شجاعت حسین کے بھائیں ہیں جنرل نمران خان کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی پاکستان تریکن صاحب کو چھوڑا بھی ان کے مقاولے میں نون لی کے امیدوار ہوں گے ملدہ شجاعت حسین نے صرف اپنے بچے کو سمجھایا اپنے بچے کی سیٹ سائٹ پر کی اور باقی جو ہے وہ سب جائے بھاڑ میں وہاں انہوں نے اپنے بچے کو صرف سیف کیا اور اپنے بچے کو سیف زون میں لے کر آئے فیصل صالح حیات کچھ روز پہلے نون لی میں شامل ہوئے ان کے ایک ٹکٹ مل گئی اور دوسرا حل کا خالی چھوڑا گیا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدا سالح حیات ہی آئیں گے یا پھر کون ہے گا صدیق بلوچ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس حلقے میں جہاں پر یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ جنگیر ترین خان جو ہے ان کو وہاں پر ٹکٹ ملے گا اب یہ جو ٹکٹ دیا گیا ہے صدیق بلوچ کو یہ نون لیگ میں شاید یا پھر نوائش شیف صاحب نے جو ایک ٹیل کی تھی یا تیہ ہوا تھا اس کے بعد اب کافی مسائل بھی پیدا کرے گا جنگیر ترین جو ہیں وہ بزد ہیں کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ لوترہ سے ہی لڑیں گے ان کو ملتان کی سیٹ دی جا رہی ہے مگر جنگیر ترین کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوترہ سے ہی انتخابات لڑیں گے وہ کسی اور حلقے سے انتخابات لڑنے کے خواہش مند نہیں ہیں اب یہاں پر اگر جنگیر ترین کو سیٹ نہیں دی جاتی ایجسمنٹ نہیں کی جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا فیاض چوہان نے گھٹیا ترین غلیز زبان استعمال کی تھی مان خان کے حوالے سے مگر پھر بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا پنڈی میں اور فیاض چوہان کے بجائے راجہ حنیف جو ہیں ان کو ٹکٹ مل گیا فیاض چوہان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مریم صفتر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بڑی گندی زبان استعمال کی تھی مگر اگر کریٹیریا یہ زبان کا ہوتا پھر ٹکٹ جو ہے وہ غلام سرور خان کو بھی نہیں ملنا تھا اس کے بعد اب اس پر رجعمل کیا رہا ہے صحافیوں کا اب مجھے وہ آپ اسمدر رکھنا ہے اور پھر حسن عیوب صاحب نے بڑی حسن عیوب حسن عیوب کے دوستوں نے ایک بات چلی محسن عیوب کا ٹکٹ لینا ہے ان کے بھائی ہیں بڑی کمپین چلی اور محسن عیوب کو بھی ٹکٹ نہیں ملا حسن عیوب صاحب جو ہیں جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا کیا نہیں کہا راوی اب راوی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بچین ہو چکا ہے کیونکہ محسن عیوب کو ٹکٹ جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور پھر حسن عیوب خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس نے غلام سرور جو ہیں نواز شریف کو برا بالا کہہ رہے تھے اس پر لکھا ہے کہ ایک وقت یہ بھی تھا ایسا بھی ہوتا تھا یہ سارے معاملات ہیں حسن عیوب اب دیکھتے ہیں کہ راوی بچین ہو کر عیوب کے بھائی محسن عیوب کو ٹکٹ ملا ہے نہ ہی تلال چودری جو ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے اب نوسر جبیز صاحب کا ٹویٹ وہ کہتے ہیں کہ لوٹے کو عزت دو اور یہ انہوں نے ٹویٹ کیا جو ٹکٹ ملا ہے غلام سرور خان کے بیٹے کو اور پھر غلام سرور خان کو جو ٹکٹ ملا ہے سرور خان کے بچے کو اس پر انہوں نے یہ کیا کہ لوٹے کو عزت دو اور اس کے بعد بشیر چودری صاحب نے بڑا امپورٹن ٹویٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمی نور کی ٹکٹ تقسیم سے پتا چل رہا ہے کہ نواز شریف ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر ووڈ کو عزت دے رہا ہے جس پر ریاض الحق صاحب نے ان کو کہا کہ اس مرتبہ تو حیران کر دیا میاں صاحب نے بہتاب عباسی کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ اس پر فیصلے میاں صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر ٹکٹو کی تقسیم پر یہ حال ہے تو پھر حکومت سازی اور اس کے بعد فیصلہ سازی کا کیا حال ہوگا اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ جو حلقے نرازگی کا سبب بنے گئے جھانگے درین کا جو حلقہ ہے جہاں پر صدیق بلوچ کو ٹکٹ جاری ہوا وہ والا حلقہ جو ہے وہ نرازگی کی وجہ بن سکتا ہے اب یہ ہو رہا ہے اور یہ نولک جو ہے اس نے کیا ہے اپنے وفادار ساتھیوں مشکل وقت میں ساتھ نبانے والے ساتھیوں کو سائٹ پر کر کے کس کی ایماء پر ٹکٹ دی ہے ٹکٹ دی ہے کس نے ہے سمی بلوچ جو سمی براہیم صاحب ہیں ان کی یہ خبر ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک لسٹ دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو اور بتایا گیا تھا کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے ٹکٹ نہ دیے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ نے بندے کھڑے کیے ایڈجسمنٹ نہ کی تو پھر آپ کی جماعت کے لوگ بھی ویسے ہی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں جیسے پاکستان تھے لیکن صاحب کو چھوڑنے کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو پھر وہ نواز شریف جو کہ چوتھی بار وزریعظم پاکستان بننے کا خواب لے کر آئے ہیں کیا انہوں نے اپنے مفادار ساتھوں کو اتنا کم سمجھا اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ انتخابات لڑ سکیں اور وہ سیٹیں جیت بھی سکتے تھے دانے آل عزیز اپنی سیٹ جیت سکتا تھا جا فر اقبال سیٹ جیت سکتے تھے آل دو اس مقابلے میں جو اس وقت جن لوگوں ٹکٹ دیا گیا ہے تو مطلب کرائیٹ ایڈیا کیا تھا طاقتور شخصیت قبضہ مافیا پیسے دینے والا یا پھر ایک ناصر بڑ طرح کے لوگ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ